بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے خوشباش ہستے بستے اور تمام آفاظ سے دور ہوں گے اور ہم بھی آپ لوگوں کی دعا کے ساتھ دھسری دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھاک شکر الحمدللہ فرس کلاس بیگم بھی ٹھیک تھاک ہیں بچے بھی ٹھیک تھاک ہیں تو زندگی خوش آئین گزر رہی ہے آپ کی بھی بھی صاحبہ ماشاءاللہ سے آج ابھی 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 انہوں نے یہ فرش دھوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں گے پانی پانی ابھی نظر آ رہا ہے چار پانییں بہر بچھا دی ہیں تو پنکھا وغیرہ بھی لگا دی ہے یہ فرش پنکھا تھا لگایا ہے لیکن وغیرہ ان سے پوچھتے ہیں ان سے وغیرہ کیا ہے اچھا اور ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ میں اپنے گھر میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی کے ساتھ بگم صاحبہ نے محنت کے ساتھ فرش کو دھویا ہے میں نے دھویا پرسوں بھی اور پرسوں بھی آنڈھی آگئی اور میں ابھی دھو پہٹی اور آنڈھی کتنی تیز آئی تھی یہ سب سمر جو ان چیزوں کا مجھے نظر آ رہا ہے سمر مطلب پھل نظر آ رہا ہے وہ مجھے اس چینل کے بنانے کے بعد نظر آیا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ان چیزوں کا سمر کیسے نظر آیا میں ابھی چار پائی پہ لیٹا ہوں اور مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے چونکہ میں چیک کر لوں لیٹ کے بن رہی ہے کیا مسئلہ ہے طبیعت ٹھیک ہے کوئی دوائی وغیرہ میں نہیں نہیں طبیعت ٹھیک ہے ولاق بنانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کی بھابی سہبہ نے میں خود پریشان ہو رہی ہوں کہ وہ کیا گیا بھابی سہبہ نے جو آج کا محول سٹ کیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فرش بھی تھنڈا ہو گیا دھونے کی وجہ سے اور چار پائیاں بھی آیا چار پائیاں ریسینٹلی دھوئی تھی تو وہ بھی تھنڈی ہیں ماشاءاللہ ساف ستھری ہیں اور بیٹھنے کا مزہ آ رہا ہے اب کیمرے کا روک کرتے ہیں بھابی سہبہ کی طرح میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کروں گا کہ یہ آپ کو تفیق کیسے ہوئی دیکھو ایسے بات نہ کرو میرے تو یہ ہسی کے بارے یہ جگہ بھی درد کرنے لگ گئی ہیں شیری کے کپڑے یہاں سے پھٹ گئے ہیں نہاں نہا کے فرش دھونے کے بار کپڑے پھٹ گئے ہیں یہ مدوری کر کے ہیں یہ مہنگو لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر مہنگو لانتان 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 تو مجھے یاد ہے یہ ہمارے دروازے ہیں وہ پلائی والے تو ان کو دھو نہیں سکتے ان کو رانگ کرنا ہے ہاں ان کے اوپر کلر ہونا ہے یہ نا وائٹ ویسی ہے وائٹ ان کے اوپر چونہ ٹائپ کا جو کلر ہونا ہے بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس لئے گندے ہوگئے ان کو ہم دھو نہیں سکتے باقی تو آپ جو کچھ کہیں ہم دھو دیں گے دھو دیں گے لانتان کس بات کی لانتان کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہمارا سین بھی صاف ہے اور ہمارا گراسی پلات بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ڈے ساری دعاوں کی وجہ سے سار سبز و شہداب ہو رہا ہے اتنی خوش کے نور دو آپ لکھنو سے آئے ہو یہ نا لانتان کی بات آپ لوگ اکثر کمیٹس میں یہ کہتے تھے کہ ماشاءاللہ سے اچھا سا گھار بنا لیا ہے صفائی آپ لوگ نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی رحمت اور آپ لوگوں کی اچھے چھے کمیٹس کی وجہ سے یہ نوبت آگئی کہ ہمارے گھر کی صفائی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے ایک بندہ بھی یہ کمیٹس تھا وہ کہہ رہے تھے بھائی تھی یا بھائی تھے یہ نہیں مجھے پتا لیکن یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے آپ استحانی ہو گھر کی صفائی نہیں کرتے ہاں ویسے گیس تو انہوں نے ہنڈے پرسینٹ سے ہی لگایا ہے ہاں ٹائم بھی نہیں بنتا سفائی سفوئی کر دیں نہیں نہیں گھر کی ابھی گھر مکمل کرنا ہے تو اس کی بڑی کام پڑے تو کہاں سے سفائی سفائی تو ہوتی ہے ڈیلی سفائی ہوتی ہے لیکن سیل نہیں ہوتی ہم لوگ آنا آنا دعا نی دعا نی اکٹھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے مینت کر رہے ہیں مشوقت کر رہے ہیں کہ جتنا کام رہتا اس کو جلدی جلدی ختم کریں آپ کی سفیر تیز ہو گئی یہ بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے ہی یہ سارا انشاءاللہ مکمل ہوگا آپ لوگ ٹھے ساری دعائیں کیا کریں ویڈیو کو واش کیا کریں لمبے ٹائم کے لئے واش کیا کریں یہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال رہے ہیں چونکہ یہ جب آپ لوگ دیکھیں گے پیسہ آئے گا گھر مکمل ہوگا ہم رہیں گے ہمارے بچے رہیں گے ان کے بچے بھی رہیں گے ان کے بچے بھی رہیں گے تو آپ لوگ یہ گھر دیکھتے رہیں گے آپ کو سوا ملتا رہے گا چونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ گھر مکمل ہوگا تو یہ صدقہ جاریہ ہوا نا مزار کی بات نہیں صحیح بات ہے تو بھاپس ہیں آپ لوگ ہمیں دیکھیں ہم آپ لوگو کو دیکھیں گے آپ لوگوں کی وجہ سے ہم آگے اور لوگو ترکی کر جائیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے دیکھتے 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 جائیں گے پھر کڑی سے کڑی ملے گی تو یہ آشیانہ مکمل ہو جائے گا بھابی سہب سے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کرشما سر چڑھ کے آج کیسے بولا ہے کہ آپ نے گھر کی صفائی بھی کی ہے سارے کام بھی کی ہیں چار پائی بھی لگائی ہے ماشاءاللہ دھوئی بھی ہیں اور موڈ بھی بڑا اچھا ہے خوش مزاج بھی لگ رہی ہو آب آنکھوں کی سوزن موڈن بھی کچھ کم ہو گئے چونکہ آموں کا اثر اتنا ہو گیا تھا کہ آنکھوں کی نچے سے ایسے گوشت بن گیا تھا جس کی وجہ سے آنکھیں نظر آنا بند ہو گئی تھیں آپ تو نظر آ رہی ہیں آچھا جی نہیں صبح بڑی گرمی تھی اور اس آئن پہ میں نے یہ سارے سہن تو اس کے بعد کافی یہاں پہ تھنڈک ہو گئی تو مجھ پہ تھنڈک نے اثر کیا ہے تو میں فریش ہو گئی ہوں تو اب میرے شوہر کو یہ پچھ نہیں رہا تو صبحت نے پچھ نہیں رہا تھا تو اب پچھ نہیں ہو گئی پچھ کا مطلب ہے حضم نہیں ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو ابھی لے کے چلتا ہوں ہمارے کچھ فروٹس کے پیڑ ہیں پیڑ ہمارے کچھ فروٹس کے پیڑ ہیں اوڈا رہے میں نے اس پہ آئے تک نہیں دیکھے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جن کے اوپر کھجوریں لگیں ہیں فروٹس کے پیڑ ہیں مطلب کھجوروں کے پیڑ ہیں درخت ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی یہاں سے دکھاؤ گیا لیکن آج میرا دل اس گھر سے نکلنے کو بھی نہیں کر رہا چونکہ یہ اتنا تھنڈا اور خوش مزاج ہو چکا ہے خوش مزاج ہو چکا ہے خوش مزاج ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ایک اور بھی تبدیلی روح نما ہوئی ہے ہمارے گھر پہ اس کا بھی دیدار آپ لوگوں کروا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھاپی صاحبہ بھاپی صاحبہ آٹا گوند رہی ہے بھاپی صاحبہ کے ساتھ آپ لوگوں کا بھتیجہ بھی وہ بھی آٹا گوندوانے میں مدد دے رہا ہے نہیں 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 آپ سارے نہیں یہ کہ آٹا گوندنے کے چکر آٹا ہی خراب ساتھ شہری کو پیچھے کرو شہری درہ یہ تبدیلی واپس لے جانے ہیں ایسے بہت سارے کام تھے جو آج سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے وہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی دعاوں سے رنما ہونا شروع ہو گئے ہیں چار پائیں بھی ڈال دیں ہیں چونکہ ان چار پائیں کے ایک بہت بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رات کو بڑا سکھ کے ساتھ سوتا ہے کھول کے سوتا ہے ابھی ایک اور چار پائیں پڑی وہ بھی ہم یہاں پہ رکھیں گے اوپنگ کا چلائیں گے یہ پرس تھنڈا ہو گیا تھنڈی تھنڈی ہوا چلے گی رات کو مجلس ہوئیں گے موسیقی کیونکہ آج مجھے بھی اتراز نہیں یہ نیچے بیٹھنے میں کیونکہ یہ ہے کہ فرش دھولا ہوا ہے ساپ ستھ رہا ہے کہیں کے پانی ہے لیکن پھر بھی گزارہ ہو جائے گا صدقے مرانی صدقے آج جٹی لگی ہیں تو پیارے ویورز آپ لوگوں کی بار بار اسرار اور کمنٹس کرنے کی وجہ سے آج ہم نے کفایت شہری کا مظہرہ کیا ہے اور آج شام کا کھانا ماشاللہ سے مرچیں تڑک کی تڑکی ہیں مرچوں کو فرائی کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف مرچیں ہیں یہ روٹی ہے سادھا روٹی مرچیں اور دو کچھ امیلیاں تو آپ کی بیپی شہر بڑا کو کوٹ رہی ہیں سوٹے سے کوئی اور تو کوٹ نہیں جاتا ہوں آہاں میں اور کچھ کو کوٹ نہیں ہے کوئی بھی دو دھ میں ڈال دیا ہے دو دھنٹا ہو جائے گا کچھ پتلا بھی ہو جائے گا کچھ پتلا بھی ہو جائے گا پورا بھی ہو جائے گا ایک کلو دو دھو پورا بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں بیگم شہر نے اپنی تقریر کا اختتام بھی کر لیا ہے میں ذرا سا بولیوں میں نے تقریر کی جو یہ صبح سے شروع میں وہ تقریر نہیں ہے تو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اچھے بلاو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے گوش گزار ہوں گے گوش گزار کھر گوش گزار تو اپنا خیال رکھئے اپنے بچوں کا خیال رکھئے بیماریوں سے محفوظ رہی ہے سبھی کے لئے دعا کریں ہمارے لئے بھی سپیشل دعا کریں ویڈیو کو شروع باش کریں کیونکہ پیسوں کی بڑی ضرورت ہے تو اجازت اللہ حافظ